بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تمام دوسرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جو لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہن جائے کیونکہ آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی وجہ سے ضرور پریشان نظر آتا ہے کوئی ہی ایسا انسان ہوگا جو خوش ہوگا نہیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے کسی کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی پریشانی لگی ہے تو کسی کو اپنے کاروبار کی پریشانی لگی ہے کسی کو اپنی تعلیم کی پریشانی ہے تو کسی کو اپنی جاب کی پریشانی ہے مطلب کہ مزدور آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر تک ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے بہت سے وظائف اور عمال کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے انسان کو ان پریشانیوں میں ان مصیبتوں میں اپنے آپ پر لازمی گور کرنا چاہیے کہ گھر میں بیماریاں کیوں آ رہی ہیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں کاروبار سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے گھر میں بے سکونی کیوں ہے انسان پریشان کیوں ہے لہذا اپنے آپ پر گور کرنا چاہیے اور یہ خود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس وقت انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کو گموں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے اگر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود مشکلات دور نہ ہو تو سمجھ لو کہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے لہٰذا اپنے گزشتہ عمال کی طرف توجہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں دوستو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی لگ جاتی ہے جب اپنی تعلیم کا آگاز کرتے ہیں کاروبار کا آگاز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پریشانی لگ جاتی ہے گھر میں جب خوشیاں آ جاتی ہیں گھر میں سکون آ جاتا ہے تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار پڑ جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے مومن بندوں کو اگر کوئی مصیبت پریشانی تکلیف گم دکھ پہنچتا ہے تو ان مسائب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کے جسم میں جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے تو ان کو مسائب اور مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے تو اسی لئے کبھی بھی پریشان مت ہوں جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے تو یاد رکھیں کہ یہ مشکل وقت اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ پاک ہی اس کو دور فرمائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسا ہی عمل بتانے والا ہوں کہ جس کو پڑھ کر اگر آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی آپ کو کسی بھی مسئلے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو آپ جس طریقے سے آپ کو بتانے لگے ہیں اس طرح آپ نے دعا مانگ لینی ہے یقین کریں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی اور وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو اس آدمی نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل کر لینا ہے دوستو عمل آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ سخت مشکل میں اور جب کوئی کام نہ بن رہا ہو گھر کے حالات حراب ہو جائیں ہر طرف پریشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی وقت وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد ستر مرتبہ ستر مرتبہ آپ نے پڑنا ہے دوستو جو عمل آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا ہے اور سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ستر مرتبہ آپ یہ عمل پڑھ لیں یہ الفاظ پڑھ لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جیسے ہی اللہ پاک سے دعا مانگیں گے یقین کریں اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو ہتم کر دیں گے ہر مصیبت سے آپ کو بری کر دیں گے ہر مقصد میں آپ کو کامیاب کر دیں گے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی مشکل وقت آئے تو یہ الفاظ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہے گی اس ویڈیو کو آپ نے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہوتی جائے اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ علاقہ